باڈی ڈیس مورفک ڈیس آرڈر ہوتا کیا اچھا دیکھیں جی باڈی ڈیس مورفک ڈیس آرڈر سے یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے جس کی یہ پرسپشن ہے کہ اس کی باڈی کا کوئی پارٹ صحیح نہیں ہے جب میں کہتی ہوں کہ پرسپشن ہے کیونکہ یہ اس کا اپنا خیال ہے اور ایسا کچھ ہوتا نہیں ہے اسی فیل ہوتا ہے چاہے وہ اس کی ناک ہو گئی چاہے وہ اس کا فیز کی سکن ہو گئی یا ویسے بھی سکن ہو گئی اس کی یا اس کی نوز ہو گئی یا اس کی چن ہو گئی کچھ بھی کوئی بھی چیز ایسی جو ایسا فیل ہوتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ گر بڑھ ہے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف عورتوں کو ہوتا ہے یہ مردوں کے ساتھ بھی پرابرم ہے ایکولی ہے بہت کم ڈیفرنس ہے دونوں میں جو ابھی تک سٹیٹس آرہے ہیں اس کے حساب سے ڈیفرنس جنڈر ڈیفرنس نہیں ہے اس میں اور بیگراؤنڈ کا بھی ڈیفرنس نہیں ہے کسی کو بھی یہ ہو سکتا ہے اور بس آپ کی اپسیشن ہو جاتی ہے اپسیشن آپ کی اس سوچ سے کہ جو بھی چیز آپ کو لگتی ہے نا کہ چاہے اگر کسی شخص کو لگتا ہے اس کی ناک صحیح نہیں ہے اور وہ ناک میں اتنا اپسیسٹ ہو جائے گا کہ وہ گھنٹوں شیشہ دیکھتا رہے گا گھنٹوں سوچتا رہے گا گرومنگ کرتا رہے گا بار بار لوگوں سے پوچھے گا کہ میں صحیح لگ رہا ہوں نا میری ناک صحیح لگ رہی ہے ناک میں کچھ گربت تو نہیں ہے اور پھر اس کو ریئیشورنس آپ دیں گے کہ نہیں سب ٹھیک ہے تمہیں ہی ایسا لگ رہے لیکن پھر وہ تھوڑی دیر بعد اس کو پھر وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور وہ حقیقتن نظر مطلع ایسا کوئی ڈیفرمٹی نہیں ہوگی اس کے باوجود وہ کر رہا ہوگا ایک تو یہ نا کہ کوئی ڈیفرمٹی ہے پھر تو وہ ہو گیا نا جنرین پرابلم ہو گیا لیکن اگر یہ سارا کا سارا جو اس پہ ہے وہ پرسپشن ہے مطلب میرا یہ خیال ہے یا میرا یہ گمان ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے ایسا نہیں ہے بہت مائنیوٹ سے کوئی ڈیفرنس ہے جو مجھے بہت زیادہ دیکھتا ہے صحیح ہو سکتا ہے کوئی مائنیوٹ سے ہو جیسے اکنی ہے اب اکنی کے بارے میں اب ہے مطلب کچھ لڑکیوں کو ہوتی ہے کچھ لڑکوں کو ہوتی ہے which is okay and then you with age it goes away or sometimes it stays there are people who embrace it کہ ہاں ٹھیک ہے ہوگئی ہوگئی کسی بی وجہ سے stress لیکن کچھ لوگ اب obsessed کر لے مطلب گھنٹوں صرف دیکھے ہی جا رہے ہیں اور اس میں گرومنگ مسلسل کچھ نہ کچھ لگا رہے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہم کس طرح کر رہے ہیں سرجری کی طرف جا رہے ہیں کچھ مطلب لگے ہوئے ہیں ان کی obsession ختم ہی نہیں ہوئی جہاں آپ کو یہ لگے کہ آپ اور ان کو یہ لگتا ہے مزی کی بات یہ کہ اگر میں سوچ رہا ہوں گھنٹے تو ایسے ہی سوچا جاتا ہے ان کو یہ انسائٹ ہی نہیں ہوتی کہ میں جو گھنٹوں لگا رہا ہوں اپنی ناک یا اپنی اکنی یا پھر میں اپنی آنکھوں یا سکین یا کسی بھی چیز کو سوچتے ہوئے اگر میں گھنٹوں اس پہ کر رہا ہوں تو یہ نورمل نہیں ہے لوگ نہیں مطلب کتنا سوچیں گے آپ ایک دو دفعہ سوچیں گے آپ اپنی اور چیزوں میں لگ جاتے ہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے وہ آٹھ گھنٹے یہی سوچتے رہیں گے سارا وقت اور پھر وہ گرومنگ میں لگے رہیں گے اپنے جیسے اگر باڈی کے حساب سے وہ اپنی باڈی کے اس میں خوش نہیں ہے کہیں پہ ان کو لگ رہا ہے کہ میں تھن نہیں ہوں مجھے تھن ہونا چاہیے تو وہ جو ہے اس میں لگے میں ڈائٹس کر رہے ہیں جی بجیب قسم کی تو بہت سارے ایسے فیکٹرز ہیں کہ جو آپ کو خود لگتا ہے کہ یہ کچھ صحیح نہیں ہے اچھا ہوتا ہے کہ جب لوگ ان کو پوچھتے ہیں لوگوں سے تو وہ کہتے ہیں تم تو صحیح ہو تمہیں ایسا ہی لگ رہے لیکن ان کو لگتا ہے وہ شخص خلط پوڑ اور وہ کمپیر کرتے رہیں گے اگر آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ سے اپنے آپ کو کمپیر کریں گے اور میں فلٹر لگا لگا کے اتنے حسین تصویریں لے لیتے ہیں تو جب وہ فلٹر ہٹا تھے تو یہی والی شکلیں ہوتے ہیں جو میرے آپ کی نورمال دکھنی ہیں تو انسان کو تب بھی تو ایک وہ ہوتا ہے کہ جب اگر میں سب کرا لوں گا تو میں ادھر تک پہنچ سکتا ہوں تو کیا آپ اس کو اب کس وقت پتا چلے کہ یہ دیسورڈر ہے یہ ایک جنرل کنسرن نہیں ہے اچھا آپ نے بہت اچھا ایک تو پوائنٹ ہائلائٹ کی ہے سوشل میڈیا کا دیکھیں سوشل میڈیا نے تو جہاں بہت ساری چیزوں میں خرابیاں پیدا کی ہیں وہاں یہ بھی خرابی پیدا کی ہے کہ اس نے ایک خاص قسم کا ہماری جو سوسائیٹی ہے نا خوبصورتی کو پسند کرتی ہے اور پرفیکشنزم کی طرف جاتی ہے پرفیکٹ تو صرف خدا کی ذات ہے اور تو کوئی ذات ہے ہی نہیں جب ہم اپنے آپ کو سوشل میڈیا میں دیکھتے ہیں اور سوشل میڈیا میں ایک خاص قسم کا مورٹل امیج اور ایک خاص قسم کی سکن بڑی نیرولی ڈیفائنڈ گورا سکن ٹال جو ہے پتلی پتلی آپ کی ہاتھ پیر سب پتلے پتلے بڑی سمیٹری ہو فیس میں آئیز آپ کی بڑیوں سارے فیچرز جو ہے نا بڑے ہم نے اس کو گلامرائز کیا ہے اب دوسرا یہ جو آپ بات کری فلٹرز لگا کے جب فلٹرز لگا کے آپ اس طرح پہنچاتے ہیں لیکن ریالیٹی میں تو آپ وہ نہیں ہیں نا تو اب آپ نے ایک ٹرگر کر دی ہے کیونکہ جب آپ جب آپ نے ایک ٹرگرز کوئی اور آگا کچھ نہیں کہہ رہا آپ کو آپ خودی اس چگہ ہے بلکل کمپیر کر رہے ہیں نا مستلسل کیونکہ آپ کے سامنے میٹھیں تو میں کمپیر کر رہے ہیں تو اب تو میں اپنی فیس سے ہی کمپیر کیونکہ میں نے فلٹر لگایا ہے اور میں میں لکھر لگا ہے اوہ اس اس لیگر پتلی ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ اس کو فکس بھی کرتے ہیں نا جیسے اگر انہیں نے سرجری کرائی کسی چیز سے بھی جیسے اگر ناک کی رائنو پلاسٹک کرا دی یا کچھ بھی اس کے بعد کچھ دیر کچھ یاد ہو اس سے تھوڑی دیر صحیح رہیں گے پھر دوبارہ پھر وہ کسی اور باڈی پارٹ سے یا پھر اسی سے ہی وہ کہیں گے وہ اور اس کی کوئی وہ نہیں ہے انتہا نہیں ہے اس کی انتہا نہیں ہے اگر آپ انٹیوینشن نہیں کرواتے ہیں تو یہ خود بخود صحیح نہیں ہوتا اس کی آپ کو انٹیوینشن کرانی ہی کرانی ہے جیسے ہی اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ اپسسٹ ہے اور آپ گھنٹو سوچ رہے ہیں آپ اپنی جو بھی چیز ہے جس کے بارے میں آپ فوکسٹ ہے اس کے بارے میں گھنٹو سوچ رہے ہیں یا بھٹھ گھنٹو گرومنگ میں لگا رہے ہیں یا بار بار اور ری اشیورنس سیکھ کریں یا آپ خوش ہی نہیں ہو رہے اور آپ کمپیر کریں بار بار اور یا تو لوگوں سے اپنے آپ کو جو بھی اطراف میں اس سے کمپیر کریں یا پھر آپ سوشل میڈیا میں دیکھ کے چیزیں کمپیر کریں اب سوشل میڈیا میں کیا کیا ہے جب آپ نے ایویٹارز کر دی ہیں تو ایویٹار جو ہے وہ تو ریالیٹی نہیں ہے تو آپ ایک ایسا ایمج کریٹ کریں جو آپ ہے نہیں تو آپ اس طرف جانے کے لیے یا تو آپ ایک حد تک تھوڑا بات اپنا کرائیں گے لیکن جب حد سے آگے ہو جائے تو پھر تو کوئی چیز بھی نورمل سے ہٹ کے